میں نے شاید زندگی میں پہلی بار گبرہت میں باہر نکلنے کا فیصلہ کیا تھا اور بہت جلد اس کا بیانک نتیجہ میرے سامنے آ گیا اگب سے دو گاڑیاں تیز رفتاری سے آتے ہوئے آگے نکل گئی یہ فوجی اسٹیشن ویگنیں تھی میں تیزی سے سڑک کی ڈولان میں بیٹھ گیا کمبخت چھپنے کے لیے وہاں کوئی جاڑی بھی نہیں تھی لیکن اب وقت گزر چکا تھا تھوڑی دور جا کر دونوں گاڑیوں کی بریکیں چیخ اٹھیں میرا دل دک دک کرنے لگا گاڑیاں بیگ ہوئیں اور آن کی آن وہ میرے سر پر کھڑی تھی اور میرا جسم ان کی ہیڈ لائٹس کی روشنیوں میں تھا کھٹاک کھٹاک ان میں سے اسرائیلی فوجی اسٹین گن نے لیے چھلانگیں لگا کر اترے اور انہوں نے مجھے گیرے میں لے لیا میں اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور اپنے آپ کو نارمل رکھنے کی کوشش میں مسکراتے ہوئے بولا میری گاڑی خراب ہو گئی تھی یہودی کیپٹن نے میرے چیرے کو غور سے دیکھا فوراں ہی پیچھے سے ایک جینز اور جیکٹ میں ملبوس آدمی لپک کر میرے پاس آیا اور مجھے گردن سے کھینچ کر چل لیا یہی وہ فلسطینی ایجنٹ ہے میں نے بھی اس شخص کو پہچان لیا تھا چھوٹی چھوٹی منچو والا یہ وہی دہشتگرد تھا جس نے مجھے اغوا کر کے جنگل والے گراج میں بند کیا تھا میری بدقسمیتی کا آغاز ہو چکا تھا فوراں ہی مجھے ہتکڑی ڈال دی گئی تھی وہیں کھڑے کھڑے یہودی کیپٹن نے میری تلاش لی میری جیب سے سگار نکال کر انہیں سونگا پھر انہیں زمین پر پھینک کر پاؤں سے مسل ڈالا یہ میرا بہت بڑا نقصان تھا میرے بچاؤں کی آخری امید بھی بجا دی گئی میں اب ان ذریلے سگاروں سے کوئی کام نہیں لے سکتا تھا میں مکمل طور پر اسرائیلی فوجیوں کے رحم و کرم پر تھا مجھ پر صرف فلسطینی ایجنٹ ہونے کا ہی نہیں بلکہ ان کی سیکرٹ سروس کے ایک آدمی کو ہلاک کر دینے کا بھی الزام تھا جو ظاہر ہے ثابت ہو چکا تھا مجھے گاڑی میں ڈال کر یہ لوگ تیزی سے ہائی وے پر پیچھے کی جانب روانہ ہو گئے چار ثفائیوں کی اسٹین گندوں کی نالوں کا روح میری طرف تھا اور میں سر جکائے اپنی قسمت پر افسوس کر رہا تھا مجھے میری ہماکت کی سزا مل گئی تھی اگر میں ہوتل سے نکل کر ہائی وے کی طرف آنے کی بجائے جنگل کی طرف نکل جاتا تو ہو سکتا تھا کہ بچ جاتا لیکن اب اس بارے میں سوچنا بیکار تھا اسرائیلی عذیت کیمپوں کے بارے میں میں نے جو رونٹے کھڑے کر دینے والی باتیں سن رکھی تھی اب میں ان میں سے خود گزرنے والا تھا ایک بات کا میں نے اسی لمحے عہد کر لیا تھا کہ خواہ مخواہ مجھ پر عذیتوں کے پہاڑی کیوں نہ ٹوٹ پڑیں میں مرنا گوارا کر روں گا لیکن اپنے سیکرٹ مشن کے بارے میں کبھی زبان سے ایک لفظ بھی نہیں نکالوں گا میں نے موت کا خوف دل سے نکال دیا تھا مجھے مشن کے آغاز میں میڈلٹری انٹیلیجنس والوں نے زہر کے بہاد ننے سے دو کیپسول دینے کی پیشکاش کی تھی جن کو میرے دانتوں میں اس طرح جڑ دیا جاتا کہ میں پکڑے جانے کی صورت میں شدید عذیت سے بچنے کے لیے انہیں دانتوں میں دبا کر خودکشی کر سکتا تھا لیکن میں نے یہ کہہ کر ذریلے کیپسول لینے سے انکار کر دیا تھا کہ خودکشی اسلام میں حرام ہے اور میں حرام موت مرنے سے تشدد کی موت کو پسند کروں گا ان فوجیوں نے تلاشی کے دوران میرا پاسپورٹ، اسرائیلی ڈالر اور سگریٹ لائٹر بھی اپنے قبضے میں کر لیا تھا ان چیزوں کے سوا میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا رات و رات مجھے تل لبیب کے جنوبی علاقے میں واقع ایک قلعہ نمہ عمارت میں پہنچا دیا گیا یہ کوئی فوجی ہیڈ کوارٹر تھا اس کے محرابی دروازوں پر دو اسرائیلی سپاہی پیرات دے رہے تھے مجھے ایک پرانی لفٹ کے ذریعے اس قلعہ نمہ عمارت کی شاید آخری مندل پر لے جایا گیا چاروں فوجی میرے ساتھ ساتھ چل رہے تھے مجھے ایک کوٹری میں بند کر دیا گیا جس کے باری برکم آئینی دروازے میں ایک سلاخدار چوک تھا لگا تھا میری ہتھکڑی کھول دی گئی اندر بند کرنے سے پہلے میرے جسم کا طبی معاینہ کیا گیا کہ کہیں میں نے کوئی ذریلہ کیپسول تو نہیں چھپا رکھا میرے دانتوں کو بھی ٹھونک بجا کر دیکھا گیا میرے بازو پر صدہ نگنی کا دیا ہوا سامب کا منکہ تعویز کی شکل میں ابھی تک بندہ ہوا تھا یہودی کیپٹن اسے غور سے دیکھنے لگا تو میں نے درخواست کی کہ یہ منکہ میری والدہ نے دم کر کے مجھے دیا ہے یہ میری والدہ کی نشانی ہے اسے پلیز مجھ سے جدہ نہ کیا جائے جانے یہودی کیپٹن کے دل میں کیا خیال آیا کہ اس نے منکہ میرے بازو پر پھر سے لپیٹ دیا تنگو طریق کوٹری کا فرش ننگا تھا کونے میں دو کمبل بیچے ہوئے تھے میں ان پر دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا میں اپنے آپ کو آنے والی عقوبتوں کے لیے ذینی طور پر تیار کر رہا تھا یہ بھی سوچ رہا تھا کہ مجھے کیا موقف اختیار کرنا چاہیے کہ جس سے مجھ سے میرے ساتھیوں کے بارے میں نہ پوچھا جائے لیکن ایسا ہونا ناممکن تھا اسرائیلی سیکرٹ سروس کوئی بچوں کا ادارہ نہیں تھا اسے تو سی آئی اے سے بھی اولیت حاصل تھی اور یہ بات مشہور تھی کہ جن خفیہ ایجنٹوں کا سراغ لگانے میں سی آئی اے ناکام رہی انہیں اسرائیلی سیکرٹ ایجنسی نے ڈونڈ نکالا دوسری جنگ عظیم کے مشہور جرمن جرنیل ایشیمن کی مثال سامنے تھی اسے آرجنٹائن سے اسرائیلی ایجنٹوں نے ہی گرفتار کیا تھا جبکہ وہ کئی برسوں سے لا پتہ تھا اور امریکی سی آئی اے بھی اسے تلاش کرنے میں ناکام ہو گئی تھی وہ جو کہتے ہیں ناکنین سولی پر بھی آ جاتی ہے میرے ساتھ بھی ویسے ہی ہوا اور میں اونگنے لگا پھر میں سو گیا آنکھ کھلی تو کوٹری میں دن کی ہلکی ہلکی روشنی آ رہی تھی میں نے سار اٹھا کر دیکھا کہ کوٹری کی دیوار میں چھت کے قریب ایک چکور روشندان بنا ہوا تھا دن کی روشنی اسی روشندان سے آ رہی تھی اس روشندان میں تین موٹی سلاخیں لگی ہوئی تھی دروازہ کھلا دو مسلح سپاہی اندر آ گئے ان کے پیچھے ایک ملازم تھا جس کے ہاتھوں میں کاغذ کا ایک چھوٹا گلاس اور کاغذ میں لپٹا پیکٹ تھا یہ کافی اور ڈبل روٹی کے چار سلائس تھے وہ لوگ دروازہ لاکھ کر کے چلے گئے میں نے سبر شکر کر کے ناشتہ کیا پندرہ بیس منٹ گزرے ہوں گے کہ دروازہ ایک بار پھر کھلا اس بار چار فوجی گنے تھامیں اندر آئے مجھے ہتھکڑی لگائی اور ساتھ چلنے کا اشارہ کیا یہ لوگ مجھے ایک نیم روشن رائے داری سے گزار کر ایک ایسے کمرے میں لے گئے جہاں سٹریچر پڑا تھا نسواری رنگ کی ٹرالی پر ایک ٹرے میں آلاتے جراہی رکھے ہوئے تھے انہیں دیکھتے ہی میری روح کانپ اٹھی یہ میرے جسم کو ناقابل برداشت عذیت پہنچانے کا سمان تھا دیوار کے ساتھ شیشے کی بڑی علماری لگی ہوئی تھی جس میں دوائیوں کی بوتلیں اور دوسرا میڈیکل کا سمان رکھا تھا کونے میں موہ ہاتھ دونے والا سنگھ لگا تھا اسٹریچر کے اردگر تین اونچے سٹول بھی تھے اسٹریچر کے این اوپر چھت کے ساتھ ایک بہت بڑا گلوب لگا تھا جس میں کئی بلب لگے تھے گویا یہ ایک طرح کا آپریشن روم جہاں انتائی جدید وضع کا عقوبت خانہ تھا مجھے اسٹریچر پر بٹھا کر چاروں فوجی دیوار کے ساتھ لگ کر کھڑے ہو گئے چاند لمحوں کے بعد موچوں اور کرنجی آنکھ والا ایک یہودی فوجی افسر داخل ہوا جس کے کاندے پر میجر کا کراؤن لگا تھا اس کے ساتھ ایک ڈاکٹر بھی تھا جس نے صفیاد لمبا کوٹ پہن رکھا تھا سپاہیوں نے یہودی میجر کو سلیوٹ کیا میجر نے انہیں ہاتھ کے اشارت سے باہر جانے کو کہا اس کی کرنجی آنکھیں مجھ پر جمی ہوئی تھی میرے چیرے پر سے نظریں ہٹائے بغیر وہ نپے تلے قدم اٹھاتا اسٹریچر کے پاس آ گیا اس کی ہاتھ میں چھوٹا سا بیٹ تھا جس سے وہ اپنے دوسری ہاتھ کی اتیلی آہستہ آہستہ بجا رہا تھا اس نے پاؤں کی مدد سے اسٹول کو میرے اسٹریچر کے قریب کھسکایا اور اس پر بیٹھ گیا میری ہتکڑی نہیں کھولی گئی تھی میں اسٹریچر پر اس طرح بیٹھا تھا کہ میرے پاؤں نیچے لٹک رہے تھے یہودی میجر نے بید میری ٹھوڑی سے لگا کر اسے ذرا اوپر کیا اور عربی زبان میں مجھ سے مخاطب ہوا تمہارے فلسطینی ایجنٹ ہونے کا ہمارے پاس مکمل اور ناقابل تردید ثبوت موجود ہے ہمیں تم سے یہ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ تم فلسطینی جاسوس ہو کہ نہیں میں تم سے کچھ نہیں پوچھوں گا صرف تمہارے تعاون کا خواہش ماندو اس میں تمہاری بھی بلائی ہے تم جوان ہو تمہارا سارا مستقبل تمہارے سامنے ہے تم دوسرے لوگوں کی خاطر خودکشی کیوں کرو آزادی کا رستہ اب بھی تمہارے لیے کھلا ہے ہم خود تمہیں سہرائے سینہ کی مصری سرحد میں پہنچا دیں گے لیکن اس سے پہلے تمہیں ہمارے ساتھ تھوڑا سا تعاون کرنا ہوگا میں خاموشی سے اس کی باتیں سن رہا تھا میں خوب جانتا تھا کہ وہ مجھ سے کس قسم کے تعاون کا طلبگار ہے میرے لیے یہ کوئی نیا تجربہ نہیں تھا پھر بھی مجھے انتہائی ایاری اور دور اندیشی سے کام لینا تھا میں نے صاف صاف کہہ دیا کہ میں کسی بھی ملک یا آزادی یا فلسطین کی تنظیم کا جاسوس نہیں ہوں میں اسرائیلی ہوں مگر مصر میں پیدا ہوا میرے ماں باپ وہاں سکندریہ میں ہی مر گئے اور میں لندن میں جا کر آباد ہو گیا اب ایک عرصے بعد لندن سے اپنے وطن واپس آیا تھا کہ مجھے گرفتار کر لیا گیا یہودی میجر کے باریک ہونٹوں پر انتائی کٹیلی اور تندیا مسکراہت نمودار ہوئی اس نے جیب سے چمڑے کا سگریٹ کیس نکالا اور مجھے سگریٹ پیش کیا مجھ سے ایک اور ہماکت ہو گئی کہ میں نے کہہ دیا کہ میں سگریٹ نہیں پیتا اس نے پوچھا پھر تم نے سگار اپنی جیب میں کس لیے رکھے تھے میرا خیال ہے تم سگار پیتے ہو میں نے جلدی سے کہہ دیا ہاں میں سگار پیتا ہوں لیکن سگریٹ مجھے پساند نہیں ہے میجر نے پاس ہی کڑے یہودی ڈاکٹر کی طرف دیکھا یہودی ڈاکٹر نے علماری کھولی اس میں سے پلاس تک کا ایک پیکٹ نکال کر میجر کو دے دیا کیا تم اسے پہچانتے ہو پیکٹ میں نسواری رنگ کا برادہ سا بھرا ہوا تھا میں نے نفی میں سر ہلا دیا میجر نے پیکٹ کو مزید میری آنکھوں کے قریب لاتے ہوئے تنز کے ساتھ کہا تم اپنے سگاروں کو بھی نہیں پہچان رہے ایک سرد لہر میرے جسم میں دوڑ گئی میجر نے پیکٹ بند کر کے ڈاکٹر کو دیا اور گہری سنجیدہ آواز میں آہستہ آہستہ بولنے لگا یہ تمہارے ان سگاروں کا چورہ ہے جنہیں تلاشی کے بعد ہمارے سیکورٹی آدمی نے ہائیوے کے کنارے پھینک کر پاؤں سے مسل دیا تھا خوشکسمتی سے یہ ہمیں وہاں اسی طرح پڑے ہوئے مل گئے تھے ان سگاروں کی تحقیقات کی رپورٹ بھی ہمیں مل گئی ہے یہ محلک ترین اتھیار ہے اس سگار کی مدد سے تم نے ہمارے ایک آدمی کو ہلاک کیا ہے یہ سگار کسی انتائی آل امارت رکھنے والے جاسوس کو ہی دیے جاتے ہیں وہ سگرٹ کا کش لگانے کے لیے رکیا نتنوں سے آہستہ آہستہ دعا نکالتے ہوئے اس نے اپنی گفتگو کا سلسلہ پھر سے جاری کیا تمہاری فل رپورٹ بھی میرے پاس موجود ہے تم اس حقیقت کو نہیں جھٹلا سکتے کہ تم فلسطینی جاسوس ہو اور تمہیں جس مشن پر یہاں بھیجا گیا ہے اس کا بھی علم ہے اب تمہارے سامنے ایک ہی رستہ ہے اور وہ ہم سے تعاون کا ہے ہم تمہیں نہ صرف آزاد کر دیں گے بلکہ اتنی دولت دیں گے کہ تم اگر چاہو تو یورپ کے کسی ملک میں بھی جا کر باقی ساری زندگی آرام و آسائش میں بسر کر سکتے ہو ہم تمہیں جس ملک میں تم کہو وہاں تک پہنچانے کا بھی ذیمہ لیتے ہیں اس کے لیے تمہیں صرف ہمارے ایک مختصر سے سوال کا جواب دینا ہوگا تمہاری ساتھی سولمی کو ہم گرفتار کرنا چاہتے تھے لیکن اس نے ہمارے آدمیوں کے پہنچنے سے پہلے ہی خودکشی کر لی مجھے یہودی میجر کی زبانی پتا چلا کہ سولمی نے خودکشی کی تھی مجھے پہلے بھی شک تھا کہ اسرائیلی انٹیلیجنس سولمی کو ہلاک کرنے کی ہماکت نہیں کر سکتی تھی یہودی میجر کہہ رہا تھا کہ میں مزید باتوں سے اپنا اور تمہارا وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا تم یہ اپریشن کا سامان دیکھ چکی ہو یہ خونخوار علات تمہیں دو منٹ کے اندر اندر ہمارے ساتھ تعاون کرنے پر آمادہ کر سکتے ہیں لیکن میں تمہاری دوستی کا خواہش مند ہوں میں چاہتا ہوں کہ تم ہمارے دوست بن جاؤ اور ہمارے ساتھ تعاون کرو میں نے یوں ہی سوال کر دیا کہ وہ مجھ سے کس قسم کا تعاون چاہتا ہے اس نے میرے گھٹنے کو اپنے ہاتھ سے آہستہ سے تھپ تھپایا اور بڑی نرم آواز میں بولا شباش میں جانتا تھا کہ تم انتائی سمجدار نوجوان ہو اور محض چند سرپیروں کی اہمکانہ تنظیم کی خاطر اپنی قیمتی زندگی برباد نہیں کرو گے تم سے جو کچھ بھی ہوا محض جذبات میں آ کر ہو گیا تھا ہم تمہارے قتل کے جرم کو بھی ماف کر دیں گے آخر انسان دوستوں کے لیے کیا کچھ نہیں کر سکتا وہ بڑی چابک دستی اور آیاری کے ساتھ مجھے اپنی طرف راغب کرنے کی برپور بلکہ خطرناک کوشش کر رہا تھا اس کے لحظے میں بڑی اپنائیت اور گلاوٹ آ گئی تھی جیسے وہ دنیا میں ایک ہی میرا سب سے ہمدرد دوست ہو وہ بولے جا رہا تھا تم جس مشن کو لے کر ہمارے ملک میں آئے ہو ہمیں اس کی تمام جذیات کا علم ہے ہمیں یہ بھی علم ہے کہ تمہیں کس کس ملک کی مدد حاصل ہے لیکن ہم ان تمام تلخ حقائق کو فرموش کر دیں گے اور تم سے وعدہ کیا جاتا ہے کہ تمہارے تمام مطالبات کو جن کا تعلق تمہاری آئندہ کی خوشحال زندگی سے ہوگا ہم سرکاری سطح پر پورا کریں گے اب میں اصل موضوع کی طرف آتا ہوں تمہیں ہمیں صرف اتنا ہی بتانا ہوگا کہ اسرائیل میں تمہارا ماسٹر اسپائی کون ہے اور تمہارے دوسرے ساتھ ہی کہاں کہاں مقیم ہے یقین کرو تمہارا کسی مقام پر بھی ذکر نہیں آئے گا ہم انہیں اس طرح گرفتار کریں گے جیسے وہ اپنی کسی غلطی کی وجہ سے ہمارے ہتھے چڑ گئے ہوں جب وہ اپنی ساری رام کہانی کہہ چکا تو میں نے نفی میں ساری لاتے ہوئے صاف لفظوں میں انکار کر دیا اور کہا کہ وہ چاہے میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے میں اسے کچھ نہیں بتاؤں گا اس سے اعتبار سے میں نے اپنے ایجنٹ ہونے کا اطراف کر لیا تھا لیکن یوں میں نے خود کو دوری عذیت سے بچایا تھا ایک تو مجھے فلسطینی جاسوس ہونے کا اطراف کرنے کے لیے عذیت دیتا اور پھر مجھ سے میرے ساتھیوں کے نام اگلوانے کے لیے عقوبت کا نشانہ بناتا دوسرے مجھے جاسوس ثابت کرنے کے لیے اس کے باس مکمل ثبوت موجود تھے میرے انکار پر اس نے کسی قسم کے رد عمل کا اظہار نہ کیا بس خاموش ہو گیا پھر سٹول پر سے اٹھا اور یہ کہتا ہوا دروازے سے باہر نکل گیا کہ کچھ دیر مزید غور کر لو جلدی میں فیصلہ کرنا اچھا نہیں ہوتا مجھے واپس کوٹری میں پہنچا دیا گیا وہ دن گزر گیا دوسرا دن اور پھر تیسرا دن بھی گزر گیا چوتھے روز مجھے اسی اپریشن روم میں لے جایا گیا وہی یہودی میجر اسی شان سے چلتا ہوا میرے سٹریچر کے پاس سٹول پر آ کر سکون سے بیٹھ گیا بھول گیا کہ ان تین دنوں کی قید میں مجھے ترہ ترہ کے کھانے کھلائے گئے تھے میں نے بھی ڈٹ کر کھائے کہ آخر مرنا تو ہے ہی پھر ان لوگوں کی ضیافت کیوں نہ اڑائی جائے تاکہ جسم کچھ حذیت تو سہنے کا متحمل ہو سکے یہودی میجر کے پاس وہی سفیاد کوٹ بالا ڈاکٹر بھی موجود تھا میجر نے خود ایک سگریٹ سلگایا اور ہلکے ہلکے کش لگاتے ہوئے اٹھ کر ٹہلنے لگا پھر میرے پاس آ کر بولا مجھے یقین ہے تم نے ضرور اپنے فیصلے پر نظر سانی کی ہوگی میں نے سٹریچر پر بیٹھے بیٹھے اس کی طرف چیرہ اٹھایا اور دو ٹوک الفاظ میں کہا میں اپنے اسی فیصلے پر قائم ہوں یہودی میجر بے حد تھنڈے مزاج کا انسان تھا اس پر ذرا سا بھی ناغوار اثر نہ ہوا اب مجھے خیال آتا ہے کہ وہ انتائی شکی القلب اور سنگ دل انسان تھا ایک ایسا انسان جو بڑی خاموشی اور جذباتی لا تعلقی سے انسان کے جسم سے اس کا سارا خون نچوڑ سکتا تھا اس نے مجھے کچھ کہنے کی بجائے ڈاکٹر کی طرف دیکھا اور ہلکا سا سر ہلایا یہودی ڈاکٹر نے دروازہ کھول کر باہر جانکا اور کسی کو عبرانی میں کہا کہ اسے اندر لے آؤ میں نے سوچا کہ کسی جلاد قسم کے آدمی کو بلایا ہوگا جو مجھ پر تشدد کا سلسلہ شروع کر دے گا اتنے میں دو آدمی ایک اسٹریچر کو چلاتے اندر لے آئے اس اسٹریچر پر ایک آدمی بھیوش پڑا تھا جس کے جسم پر صرف ایک نکر ہی تھی اسٹریچر میرے برابر ملا کر کھڑا کر دیا جو آدمی اسٹریچر لائے تھے وہ واپس چلے گئے ڈاکٹر نے دروازہ بند کر دیا میری کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا ڈراما کرنے والے ہیں یہودی میجر نے ڈاکٹر کو ایک بار پھر اشارہ کیا ڈاکٹر نے علماری کے نچلے خانے کو چابی لگا کر کھولا اس میں سے اسٹینلیس اسٹیل کا ایک لمبوترا ڈبا نکالا اور اسے اپریشن ٹرالی پر رکھ دیا پھر ڈبے کا ڈکنا الگ کر دیا اس کے اندر ایک نارمل سائز سے ذرا بڑے سائز کی انجیکشن سرنج روئی کا ٹکڑا اور بلور کی ایک چھوٹی سی شیشی پڑی تھی جس میں زرد رنگ کا محلول بھرا تھا یہودی ڈاکٹر نے روئی کے پھائے کو کسی صورت دوائی میں بگو کر بےوش آدمی کے ننگے پیٹ پر دل کے قریب مال دیا اس کے بعد اپنے ہاتھوں پر اپریشن کے پتلے زرد دستانے چڑھا لیے اور بڑے سائز کی سرنج اپنے ہاتھ میں تھام کر میجر کی طرف دیکھا یہودی میجر نے مجھے مخاطب کرتے ہوئے گہری مگر سرد موری آواز میں کہا یہ شخص جو اسٹریچر پر پڑا بےوش ہے تمہاری طرح کا ایک فلسطینی جاسوس ہے اس نے ہماری ایک کمانڈو پوسٹ کو اڑا دیا تھا جس میں ہمارے پندرہ جوان ہلاک ہو گئے تھے یہ ایک ماہ سے زیرے تفتیش ہے لیکن اس نے بھی وہی غلطی کی جو تم کر رہے ہو یعنی یہ اپنے ساتھیوں کے نام بتانے سے انکاری ہے ہم نے اس کو پرسوں فائرنگ سکوارڈ کی گولیوں سے چھلنی کرنا تھا لیکن اب اس کے لیے دوسری طرح کی موت تجویز کی گئی ہے اس نے ڈاکٹر کی طرف دیکھا یہودی ڈاکٹر نے سٹینلیس سٹیل کے ڈبے میں روئی کے نیچے رکھے دو چاندی کی طرح چمکیلے کیپسول نکالے ان میں سے ایک کیپسول کو توڑ کر انجیکشن کی سوئی اس کے اندر ڈال کر کوئی صفوف یا محلول یا سرنج کے اندر کھینچ لیا سرنج کے اندر نیلا پانی سا بھر گیا اب ڈاکٹر نے میری طرف دیکھ کر بلکل پروفیسر والے انداز میں کہا اس وقت سرنج میں ایک ایسا دماغہ خیز زہر برا ہوا ہے جس کے دماغے کا دورانیا پانچ منٹ ہے میں اس ذریعے دماغہ خیز مواد کو اس آدمی کے جسم میں داخل کر رہا ہوں چھیک پانچ منٹ بعد یہ مواد اس کے جسم کے اندر پھٹ جائے گا پھر کیا ہوگا تم اسے اپنی آنکھوں سے دیکھ لوگے ایک بار تو میرا رنگ زرد ہو گیا ایسے گھنونے جلاد میں زندگی میں پہلی بار دیکھ رہا تھا یہودی میجر بلکل بے حصو ساکت کھڑا مجھے ترچی نظروں سے دیکھ رہا تھا اب اس نے مجھ سے کسی قسم کی کوئی بات نہ کی بلکہ ڈاکٹر کو اشارہ کیا کہ اپنا کام شروع کر دے یہودی ڈاکٹر نے میرے دیکھتے ہی دیکھتے اسٹریچر پر بےوش پڑے بن نصیب جوان کے پیٹ میں سرنج کی سوئی چھبو کر سارے کا سارا نیلہ محلول اس کے جسم میں داخل کر دیا پھر سرنج کو باہر کھینچ کر سوئی پر اسپیرٹ والی روئی پھیری اور اسے ڈبے میں آرام سے رکھ دیا دوسرا چمکیلہ کیپسول بھی وہیں پاس ہی رکھ دیا بدنصیب جوان کے سٹریچر کو ڈاکٹر نے جلدی سے کمرے کے سامنے والی دیوار کے ساتھ لگا دیا اور کلائی والی گھڑی کی طرف دیکھتے ہوئے بولا گبرانے کی بات نہیں یہ دماغ کا ہینڈ گرنیٹ جیسا نہیں ہوگا معمولی سا دماغہ ہوگا جس کا اثر ہم پر نہیں پڑے گا یہودی میجر کی نگاہیں بھی اپنی کلائی کی گھڑی پر لگی تھی میرا چیرہ فک تھا اور میں شدید ذینی کوفت میں مبتلا تھا کہ یہ شخص میری وجہ سے انتائی عذیتناک موت مر رہا ہے پہلے تو مجھے خیال ہوا کہ یہ لوگ محض دراما کر رہے ہیں اور یہ سب کچھ مجھے درانے دھمکانے کے لیے ہے لیکن ان دونوں کے تیور بتا رہے تھے کہ ایسی بات نہیں ہے اور وہ لوگ پوری سنجیدگی سے ایک انتائی ہولاک تجربہ کرنے والے ہیں ٹک 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 وقت گزرتا جا رہا تھا ایک منٹ گزر گیا پھر دوسرا منٹ بھی گزر گیا ہر منٹ کے گزرنے کا یہودی ڈاکٹر باقاعدہ اعلان کرتا تھا جب چار منٹ گزر گئے تو اس نے بلند آواز میں گنتی شروع کر دی اسٹریچر پر جوان بے ہوش پڑا تھا اسے کچھ خبر نہیں تھی کہ اس کا کیا حشر ہونے والا تھا یہودی ڈاکٹر اور یہودی میجر دونوں میرے اسٹریچر کے پاس آ کر کھڑے ہو گئے تھے یہودی ڈاکٹر کی نگاہیں اپنی گڑی پر تھی اور یہودی میجر اسٹریچر پر پڑے ہوئے بے ہوش شخص پر نظریں جمائے ہوئے تھا اور میرا دل یوں دھڑک رہا تھا کہ لگتا تھا کہ ابھی سینے سے نکل کر باہر آ جائے گا ڈاکٹر کی گنتی پچاس تک جاں پہنچی تھی پھر پچپن اور پھر جب اس نے ساٹھ کہا تو میری آنکھوں کے سامنے اسٹریچر پر بے ہوش جوان کے جسم کے اندر سے ایک ہلکے سے دماکے کی آواز آئی اس کا جسم اسٹریچر سے کوئی ایک فوٹ بلند ہوا اور اس کا پیٹ یوں کھل گیا جیسے کوئی آتش فشاں پاڑ پھٹ کر کھل جاتا ہے اس کے کھلے پیٹ میں سے خدا جانے کیا کچھ ابل کر باہر نکلنے لگا میں نے چیرہ اپنے بازوں میں چھپا لیا میں یہ گھناؤنا منظر نہیں دیکھ سکتا تھا یہودی میجر کی آواز آئی آنکھیں بند مت کرو دوست اسے اچھی طرح سے دیکھو اس کا مشاہدہ کرو کیونکہ کل کو تمہارے ساتھ بھی ایسا ہی ہونے والا ہے اس قسم کا ایک دماکہ تمہارے اندر بھی ہوگا تمہارا پیٹ بھی اسی طرح پھٹ کر اپنی ہر شہ باہر اچھال دے گا اسٹریچر والی لاش کا برا حشر ہو رہا تھا خدا جانے اس کے جسم میں کس نویت کا زہر دماکہ خیز مواد ڈالا گیا تھا نہ صرف اس کا پیٹ کھل گیا تھا بلکہ اب اس کے جسم کے تمام عذا گل گل کر الگ ہونے لگے تھے یہودی ڈاکٹر نے انتہائی سنگدیلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے لاش کے بازو کو اٹھایا تو وہ لاش کے جسم سے الگ ہو چکا تھا پھر اس نے بدقسمت نوجوان کے دوسرے بازو کو الگ کر کے دکھایا اس کے بعد دونوں ہاتھوں سے اس کی گردن کو بڑے آرام سے جسم سے الگ کر دیا میری طبیعت خراب ہونے لگی اس قسم کا کریہ اور دہشتناک مندر کا میں نے کبھی مشاہدہ تک نہیں کیا تھا یہودی ڈاکٹر نے دروازے پر سے دستک دی فوراں دروازہ کھول کر دو کمپورڈر قسم کے آدمی اندر آئے انہوں نے موں پر پٹی لپیٹ رکھی تھی وہ ملیدہ بنیوی لاش والے اسٹریچر کو کھینج کا باہر لے گئے میرا خیال تھا کہ یہودی میجر اب پھر مجھے اپنی جانب سے رہ راست پر لانے کی کوشش شروع کر دے گا لیکن اس نے ایسا نہ کیا اس نے مجھ سے کوئی بات نہ کی اور ڈاکٹر سے کہا کہ دوسری آدمیوں کو بھلایا جائے ڈاکٹر نے ایک سیکنڈ کے لیے باہر جانکا اور پھر چار ہٹے کٹے آدمی اندر گھس آئے اور آتے ہی انہوں نے مجھے دبوچ کر اسٹریچر پر گرا لیا میری ہتکڑی لگی تھی انہوں نے دیکھتے ہی دیکھتے میری دونوں ٹانگیں نائلون کی رسیوں سے اسٹریچر کے ساتھ جکڑ دی پھر میری ہتکڑی لگے بادوں کو پیچھے کی طرف لاکر اسٹریچر کی پٹی سے جکڑ دیا گیا دو رسیاں میری گردن اور سینے پر بھی باندھی گئی میں اسٹریچر پر جکڑ کر رہ گیا مجھے اس لاش کا خیال آ گیا جو ابھی ابھی اسٹریچر پر سرخ و سیاہ گوشت کے ٹکڑوں کا ڈیر بنی باہر لے جائی گئی تھی میرے ساتھ بھی وہی حشر ہونے والا تھا میں نے دلی دل میں خدا کو یاد کر کے کلمہ شریف کا ورد شروع کر دیا میری موت یقینی آ گئی تھی مرنا تو ایک نہ ایک دن مجھے تھا ہی پھر کیوں نہ بہادر اور غیرت مند انسان بن کر مروں کہ فلسطین کی تنظیمِ آزادی کے مجائدوں اور شہیدوں میں میرا نام لیا جائے میرے ملک کا بھی نام بلند ہو بس ایک دماغہ ہی تو ہوگا میرے جسم کے اندر اور مجھے یقین تھا کہ سیکنڈ کے ہزارویں حصے میں بھی میری جان نکل جائے گی میں مرنے کے لیے بلکل تیار ہو گیا مجھے اس بات پر ضرور حیرت ہوئی کہ یہودی میجر نے اس لمحے بھی مجھ سے معاملہ تیع کرنے کی آخری کوشش نہیں کی تھی یہودی ڈاکٹر نے میرے پیٹ پر سے کمیز ہٹا دی میجر کے حکم پر ہٹے کٹے آدمی باہر جا چکے تھے پھر میرے پیٹ پر بھی سرخ رنگ کی مالش کی گئی یہودی ڈاکٹر نے اب دوسرے کیپسول سے نیلے رنگ کا زہریلہ محلول سرنج میں بھرا اور میری طرف متوجہ ہو کر بولا اس سرنج میں بھی وہی زہریلہ دماغہ خیز محلول بھرا ہوا ہے جس کی تباہی کا نظارہ تم اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ چکے ہو اس میں اور اس میں تھوڑا سا فرق ہے فرق یہ ہے کہ اس زہریلے دماغہ خیز مواد کی ڈیوریشن یعنی دورانیاں پانچ منٹ تھا جبکہ اس دماغہ خیز مواد کے پھٹنے کی میاد ایک خاص میڈیکل پروسیس کے بعد پانچ منٹ سے بڑھا کر سات دن کر دی گئی ہے آج سے ٹھیک سات دن بعد اسی وقت یعنی صبح کی آٹھ بج کر سات منٹ پر یہ مواد خود بخود تمہارے پیٹ کے اندر پھٹ جائے گا اور پھر تمہارا بھی وہی اشر ہوگا جو اس سے پہلے جاسوس کا ہوا تھا اسرائیلی میجر کے چیرے پر گہرا سکوت تاری تھا وہ گہری نظروں سے مجھے تک رہا تھا یہودی ڈاکٹر نے قدر مسکرا کر کہا ہو سکتا ہے تم یہ سمجھو کہ ہم تم سے کوئی ڈراما کر رہے ہیں اور محض تم سے راز اگلوانے کے لیے کوئی دوسرا بے ضرر محلول تمہارے جسم میں داخل کر رہے ہیں لیکن ایسا نہیں ہے اس دماغہ خیز محلول کے اصل ہونے کا ثبوت مہیا کرنے کا بھی ہم نے احتمام کیا ہے اور وہ یہ ہے کہ دو روز بعد یعنی پرسوں ٹھیک اسی وقت تمہارے پیٹ میں ایک بہت دیمہ سا پہلا دماغہ ہوگا اور تمہیں خون کی کیہ ہو جائے گی اس کے بعد تمہاری طبیعت اپنے آپ ہی ٹھیک ہو جائے گی لیکن اگر تم نے پھر بھی ہمارے ساتھ تعاون نہ کیا تو ساتھویں روز اسی وقت دماغہ ہوگا جو تمہاری زندگی کا آخری دماغہ ہوگا اور تمہارا جسم پرزے پرزے ہو کر اڑ جائے گا مہمے جان بطھر بنا اس ویشی یہودی ڈاکٹر کا مقروض چیرہ تک رہا تھا پھر اس نے انجیکشن کی سوئی کی نوک میرے پیٹ پر رکھی اور اسے زور سے دبا دیا میری چیخ سی نکل گئی اس نے میری آنکھوں کے سامنے سارے کا سارا دماغہ خیز محلول میرے پیٹ میں داخل کر دیا سرینج خالی ہو گئی تو اس نے باہر کھینچ لی پھر فاتحانہ انداز میں یہودی میجر کی طرف دیکھا یہودی میجر مجھے تکے جا رہا تھا وہ میرے سرانے کی جانب کھڑا تھا میری مشکیں کھول دی گئیں یہودی میجر نے میرے کندے پر ہاتھ رکھا اور جھک کر بولا میرے دوست تمہارے پاس صرف چھے روز ہیں یہ تمہاری زندگی کے آخری دن بھی ثابت ہو سکتے ہیں اگر تم نے ہمیں اپنے ساتھیوں کے نام اور خفی اڈریس اور ڈیڈ ڈراب کے مقامات بتا دیئے اور ہم نے انہیں گرفتار کر لیا تو پھر تمہیں ایک دوسرا انجیکشن لگایا جائے گا جو تمہارے جسم میں گردش کرتے دماغہ خیض مواد کے اثر کو ہمیشہ کے لیے زائل کر دے گا اور تمہیں تمہاری زندگی واپس مل جائے گی دوسری صورت میں تمہارا کیا انجام ہوگا تم خود مشاہدہ کر چکے ہو تمہارے پاس سوچنے کو چھے دن ہے ٹھنڈے دل سے سارے معاملات پر پھر سے غور کر لو میں چھٹے روز تمہاری کوٹری میں آؤں گا لیکن اگر اس سے پہلے تم مجھے بلانا چاہو تو باہر کھڑے گارڈ کو صرف اشارہ کر دینا میں خود تمہارے پاس حاضر ہو جاؤں گا یہودی میجر نے مکاری سے مسکراتے ہوئے میری پیٹ آہستہ سے تھپ تھپائی میری ہتکڑی کھول کر مجھے واپس میری کال کوٹری میں بند کر دیا گیا میری حالت اس آدمی کیسی تھی جس نے غلطی سے تضاب پی لیا ہو اور اب اپنے جسم کے گلنے سڑنے کا تماشا کرنے والا ہو میں نے کوٹری میں جلتے بلب کی مدم روشنی میں کمیز اٹھا کر اپنے پیٹ کو دیکھا جہاں انجیکشن لگایا گیا تھا وہاں سرخ رنگ کا دانہ ابر آیا تھا مجھے پیٹ میں کسی قسم کی کوئی گڑ بڑ یا خون میں خرابی وغیرہ کچھ محسوس نہیں ہو رہی تھی کبھی خیال آتا کہ یہ مجھ سے واقعی ڈراما کر رہے ہیں اصلی دماغہ خیز مواد دوسرے بدنصیب ایجنٹ کے جسم میں سرائیت کیا گیا تھا میرے جسم میں کوئی بے ضرر محلول داخل کیا گیا پھر خیال آتا کہ پرسو مجھے خون کی قیبی تو ہوگی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اگر کوئی خیال آتا بھی تھا تو یہی کہ مجھے اپنی جان پر کھیل کر بھی اب یہاں سے باغ نکلنا چاہیے لیکن وہاں سے فرار ہونا مشکل ہی نہیں بلکہ نمکن دکھائی دے رہا تھا اسی پریشانی میں دن گزر گیا مجھے کھانے کو اچھی خوراک دی گئی دوسرا دن بھی گزر گیا تیسرے روز یہودی ڈاکٹر دو مسلدہ سپائیوں کے ساتھ میری کوٹری میں آ گیا ایک سپائی کے ہاتھ میں تام چینی کا پاٹ تھا اس نے گڑی دیکھ کر کہا ابھی تھوڑی دیر بعد تمہیں خون کی کیہ ہوگی میں اسی لیے تمہارے پاس آیا ہوں اس نے مجھے پاؤں پر بٹھا کر تام چینی کا پاٹ میرے آگے رکھ دیا ٹھیک اس کے بتائے وقت پر میرے پیٹ کو ایک ہلکہ ساتھ دھکا لگا اور میں پیچھے کو گر پڑا مجھے یوں محسوس ہوا جیسے کسی نے میرے پیٹ کے اندر سے مجھے مکہ مارا ہے ہلکی سی گڑ گڑاڑ کی آواز بھی سنائی دی تھی ڈاکٹر اور ایک سپائی نے مجھے اٹھا کر دوبارہ پاؤں پر بٹھا دیا میری طبیعت اچھلنے لگی اور پھر واقعی مجھے خون کی کیہ ہوئی ڈاکٹر نے پاٹ پیچھے اٹھا لیا مجھے گیلہ رومال دے کر کہا فکر نہ کرو دوسری بار کین نہیں ہوگی اور واقعی اس کے بعد میری طبیعت خراب نہ ہوئی میں نے رومال سے اپنے ہنٹوں پر لگا ہوا خون پونچ کر پاٹ میں پھینکا اور دیبار کے ساتھ سر لگا کر بیٹھ گیا مجھے شدید قسم کی کمزوری محسوس ہو رہی تھی یہودی ڈاکٹر نے سرد لہجے میں کہا تمہارے فاص فیصلہ کرنے کے لیے صرف چار دن باقی رہ گئے ہیں آئی سے چار دن بعد مواد ٹھیک کسی وقت ایک سیکنڈ کے لیے تمہاری طبیعت خراب ہوگی یہ سگنل ہوگا کہ اگلے سیکنڈ میں دماغہ ہونے والا ہے پھر تمہارے اندر دماغہ خیز مواد پھٹ جائے گا اس کی آواز تم شاید ہی سن سکو کیونکہ دماغے کے ساتھ ہی تمہارا جسم بھی پھٹ جائے گا